بہاڑیوں کے اندر تیرا لگایا ایک تو مجھے ارب شائر کا شیعہ دار ہے اور ایک پنجابی میں اس کی تشریف کروں گا ایک ارب شائر کہتا ہے لَيْسَ الْخَمُولُ بِعَالِمْ لِعِبْرَائِمْزِ رِلْمِنْ تُخْفَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ وَتِلْقَنْ لَيْعَالِينَ کہتا ہے یہ پوشیدہ ہونا عیب نہیں ہے اللہ کریم نے لیلہ تُلْقَدْرَ کو بھی تو چھپا کے لے رکھا ہے عام راتیں عام ہیں لوگ ڈھونڈتے کسی ہیں جسے چھپا کے رکھا ہے تو اللہ نے لیلہ تُلْقَدْرَ کو چھپا کے رکھا ہے اس لیے کسی کا چھپا ہوا ہونا یہ عیب نہیں ہے پنجابی میں میں آپ کو اس کی تشریف سنا رہا ہوں تو وہ بھی اس کی جزمت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ لے کے حوالے سے حضرت بربل شاہ صاحب کا شیر ہے حضرت بربل شاہ صاحب کے لانی صحیب تھے شہنشاہ بغداد کی اولاد میں سے تھے آلین تھے آرین تھے قادر کلام تھے صاحب دیوان تھے کلام میں بڑا اثر تھا وہ لوگ بڑا مانتے تھے شہرک بڑی تھی آپ کہتے ہیں اٹھ گلیا جلبوتے چلیئے جتھے سارے اتنے ہیں نہ کوئی ساڑی ذات پچھانے نہ کوئی سانوں بننے گوشہ نشینی اب آبی سے پھول اٹھ گلیا چل اٹھے چلیئے جتھے سارے اتنے ہیں نہ کوئی ساڑی ذات پچھانے نہ کوئی سانوں بننے ہیں تردیش اپنے آپ کو چھوکاتے ہیں گوشہ نشینی تنہائی آج ہم اپنے آپ کو منماننے کے لئے کیا روش کرتے ہیں اور جس حسدی کے اسے پارک میں آئے ہیں کبھول اکتاب شیخو شیوخ پیسنیت اللہ علیہ شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی آج کا تو سڑک بننی ہے بہت ساری سونتے ہیں جو آپ کا زمانہ تھا اسے ہی یاد کرے ہیں کیا ہوگا یہاں اور کیسے اللہ والا نے یہاں دیرا لگائے اور اس دور میں جو طالب آتے تھے وہ کیسے کامل لوگ تھے ان کی طلب کتنی کامل تھے ایک تو میں آپ کی خدمت میں یہ ارز کروں گا آج کے دور کا بہت بڑا علمیہ جو ہے وہ علمیہ اپنے آپ کو منمانہ ہے اور اس دن ہستیوں کا ہے ان ہستیوں نے ہمیں پیغام یہ دیا ہے میں جینت الاسفیہ قرآن دو یونس و لہا اسید بشیر حسین شاہ صاحب قدسہ صفرہ العزیز آپ سے بھی متدد وار ملاقات ہوئی حاضر کا شرح ملا یہاں آسکانہ علیہ پر کمال درجے کی ساتھ انتہان درجے کی ساتھ ان ہستیوں نے اپنے آپ کو مٹایا تھا دوسرا بہرام جو صاحب یورس کی سیرت پاک سے آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں شوقِ عبادت یہ بار آپ کے حالاتِ زندگی کی کتاب میں میں نے پڑھی کہ آپ عبادی صفائے جنگل میں دو دورتے تین تین افتے مہینہ رہتے ایک بکری رکھی ہی تھی اس کا دو دھو لیتے اس پر ہی گزارہ کرتے اور زیادہ بقت عبادت میں ہی مصروف ہے ایک ہے عبادت ایک ہے شوقِ عبادت جو شوقِ عبادت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کو دماؤ دیتا ہے اور اگر عبادت میں شوق نہ ہو شوقِ بغیر عبادت ہو اس کی حیثیت کیا ہے حضرت عبان غزاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی نیائے سعادت میں اور نیائے و مدین میں یہ روایت تکل کی رہے ہیں حضرت معاذ رازی نحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا فرمان ہے اگر کوئی آدمی ستر سال کی محبت کرے ستر سال نمازیں پڑے ستر سال سجدے کرے اور پھر وہ ستر سال کے سجدے جو ہیں ان میں عش اور محبت کی کیفیت نہیں اس نے ایک سجدہ کیا لیکن وہ ایک سجدہ محبت کے ساتھ کیا عشق کے ساتھ کیا تو یہ ایک سجدہ ستر سال کی عبادت سے مفضل اور عام ستر سال نمازیں پڑتا رہا اور دوسری طرح ایک سجدہ جو شوق کے ساتھ کیا ہے یہ شوق کا ایک سجدہ ستر سال عبادت سے مفضل اور عام آج اُس سے باگ میں جو جراغاں ہو رہا ہے میاں ورمت صاحبہ نے کھڑی اچھ لیے کہا جنہاں عشق نمازان پڑھیاں کوک دے میں مرنے جا تک لے عجلی کبران دے دیوے پڑھ جنہاں عشق نمازان پڑھیاں جنہاں نے شوق سے عبادت تھی جن کے دل میں رہبت ہے جذبہ ہے یہ جو شوق کے عبادت ہے یہ اللہ کریم کی خاص عطا ہے اللہ کریم نے جب فرمایا ہے حضرت محسن علیہ السلام کو ستر آرمیوں کو لے کے آؤ کوئی دور پہ آپ ستر آرمیوں کو لے کے کوئی دور کی طرف حضرت محسن علیہ السلام تو آپ پہلے پہنچیں وہ پیچھے آئیں اللہ کریم نے فرمایا آپ پہلے کیوں آئیں یا اللہ میں اس لیے اسے جلدی آیا ہوں تیری ملاقات کا شوق ظاہر ہو جائے کہ میرے دل میں کتنا شوق ہے وہ جو شوق ہے وہ قدم بڑھاتا ہے سردیوں کی رات ہو ٹھنڈی رات ہو آپ سردی میں ٹھٹھ رہے ہو میں آپ کو نیٹھا شرکت پیش کروں آپ کو کوئی جو ہے وہ عیسان نہیں محسوس ہوگا کوئی شکریہ نہیں ادا کریں گے کیونکہ آپ کو طلبی نہیں ہوگی سردیوں کی رات ہے ٹھنڈ لگی ہوئی ہے اور اوپر سے نیٹھا شرکت چھڑنا دے رہا ہوں آپ کو کوئی قدر نہیں ہوگی لیکن گرمیوں کی تو پہر ہو جیٹھار کا منہ ہو سخت گرمیوں کی تو پہر ہو آپ پیدل چل کے آئے ہو شدید پیاس لگی ہوئی ہو میں نیٹھا شرکت نہ تو ساتھا پانی پیش کروں اس پر بھی آپ شکریہ آدھا کریں گے ادھر میٹھے شربہ کی قدر نہیں ادھر ساتھے پانی پر شکریہ وجہ یہ ہے وہاں طلب نہیں تھی یہاں طلب نہیں جب کسی شیئر کی طلب ہو تو قدر ہوتی ہے اور طلب کے بہت تو چیز مل جائے تو قدر نہیں ہوتی ہے آج ہمارے دشمندیں ہمارے اندر سے طلب ختم کی کہ ان کے اندر کو طلب نہ پاکی رہے بعض لوگ کہتے ہیں دنیا میں اللہ والے نہیں رہے حرف اکھڑی کہتے ہیں لوڑن والا ریاں نہ خالی تے لوڑ کی تھی کس پر ہماری طلب ناکس ہے ہماری تلاش ناکس ہے لوڑن والا ریاں نہ خالی تے لوڑ کی تھی کس پر پہلے اپنی طلب کو سجا کرو اپنی طلب کو کامل کرو جب طلب کامل ہوگی اللہ کسی کامل پر پہنچا طلب ہو تو نعمتی قدر ہوتی پہ بندہ اور نبینا آپ اس کے سامنے چراب جلائیں اور کہیں دیکھو میں نے کتنا حسان کی ہے چراب جلا دی ہے وہ شغیہ نہ کرے گا سمجھ رہے ہیں میں کیا کہا بندہ انہ نبینا اس کے سامنے آپ خانوس جلائیں ایک لاکھ روپے کا لاکھ روپے کا خانوس جلائیں اور کہیں کتنا خصولت خانوس میں نے تیرے لئے جلایا ہے دیکھ کمرہ کیسے جگمک کر رہے ہیں کہیں کہ میں انہوں لئے لئے چرا جلاو کیا ہوگا انہوں کے شہر میں چرا آن کرنے سے کیا ہے اللہ کی بادہ میں دعا کریں جہاں سے میں نے مفتدو شروع کی اللہ ہمیں وہ آنکھیں آتا کرو پتا چلے رواترہ شریف کے ٹکوں پہ کیا بکراہ ہے رواترہ شریف کے ٹکوں پہ کیا تقسیم ہو رہا ہے اس زمین کو کس سر زمین سے اتصال حاصل ہے رواترہ شریف کی سر زمین سے مدینہ منورہ دور نہیں ہے رواترہ شریف کی سر زمین سے مدینہ منورہ دور نہیں ہے پر کس کے لئے دور نہیں ہے جو عدم لے گیا ہے جو اخلاص لے میں آئے گا جو آدابِ طریقہ کے ساتھ آئے گا یہاں جو رسول اللہ کے خانواتے کا پھول مہک رہا ہے اس کی خوشبو وہی ہے جو گلشنِ حیدرِ کر رہا ہے پھر پھول کسی بھی ٹین پہ لگا ہو فیض تو جڑ گئی ہوتے ہیں سید بارمی صدی کا ہو یا سید تیسری صدی کا ہو اولاد رسول اللہ جو بھولی سرزمین پہ مہک رہا ہے اس کی خوشبو وہی ہے جو خوشبو بڑی خوبصورت بات کی تھی پیدا مارسی نے شکفتہ بلشنِ سہرہ کا ہر گلے تر ہے کسی میں بوئے علی کسی میں ربی رسول شکفتہ بلشنِ سہرہ کا ہر گلے تر ہے کسی میں بوئے علی کسی میں رنگے رسول میں نے آپ کے سامنے اصلاعی حوالے سے حضور شیخ المشاہِ قربول اکتا بھی سکر لطفی علی شاہ صاحب کی سیرتِ پاک سے دو باتیں بطور خاص بیان کی ایک طواب کا آبادیوں سے خلق خلق ہو کے اس گوشہِ ترہائی میں بیٹھنا اور دوسری بات شوقِ عبادت ہے اب ان دونوں پر ایک وظیفہ آپ کے خدمت میں بیان کر رہا ہوں خوصائے لوگ مسائل بوچھتے ہیں پرشانیاں بیان کرتے ہیں تو صاحبِ سجادہ پیرِ دریقہ رادرِ شریعت میں سہر درفان امیر شاہ صاحب دان برکاتور قدسیہ کی اجازت سے لیے مشورہ آپ کی حضرت یہ رہا ہوں چوبیس گہمتوں میں کوئی دس منٹ پندرہ منٹ تنہائی میں دعا کے لیے خاص کر دیتے ہیں کہ یہ دس منٹ میں اپنے رب سے مانگنا ہے تنہائی میں میٹھتے ہیں یہ تین چار تین میں یہ وظیفہ کر کے دیکھیں پھر دیکھیں کرم کیسے تنہائی میں اپنے رب کے ساتھ بیٹھنا اس لیمت سے تو ہم مانگنا ہو جاتی اور اپنے رب سے مسلسل دعا وہ دس منٹ میں بس دعا ہی کرتے رہے ہیں وہ بدنوں منٹ بس میں دعا ہی کرتی ہیں مسلسل دس منٹ مسلسل منٹ اپنے رب سے دعا کرتے رہے ہیں مانگتے رہے ہیں اس یقین کے ساتھ میں بور رہا ہوں میرا رب سنگا ہے چوبیس گہنٹوں میں ایک وقت مقرر کر رہے ہیں اور یہ بھی میں صاحبیوں اس کی صیرت پاک سے آپ کے سامنے بھیان کروں چاہتے ہیں جگہوں میں گیا ہوں جہاں میں نے دیکھا ہے مسجد کے ساتھ گجرا ہے اور پتا چلا ہے کہ حضور قطب الالتار شیعہ شجوع پیر صدر قطف علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی اس گجرے میں مہبے عبادت رہی ہے اس گجرے میں آپ نے قیام فرمایا ہے وہ آپ کی عبادت کی جگہ بھی کئی جگہوں پر لوگوں نے ابھی تک محفوظ رکھی آج ہاں اس ہستی کے ایک اس سپاک میں آئے ہیں جن کو شوقیں کے بعد رات بھوے تیپے درد آنوں نین پیاری آنے درد مندانوں یاد سجن دی ستیاں آنڈ جگاوے پیر صاحب نے تو میرے ساتھ بول دیکھا ہے ستیاں آنڈ جگاوے آپ بھی جا رہے ہیں جی درہا ہاتھوں کھڑی کریں جو سوی ہوتا ہے وہ خان صاحب لے بینک میں اور بینک میں جا کے خان صاحب مینجر سے کہتے ہیں یہاں کوئی جگہ ہے کہ بندہ سو جائے بینک مینجر لے گا یہ بینک ہے یہ ہوتل نہیں ہے کس سونے کی جگہ نہیں ہے اس نے کہا پھر باہر کیوں لگایا ہوئے ہے کہ یہاں سونے پر کرزہ ملتا ہے سمجھے ہیں وہ خان صاحب نے کہا مینجر صاحب آپ ہی نے تو باہر بون لگایا ہوئے ہے کہ یہاں سونے پر کرزہ ملتا ہے کہ جو یہاں آکے سو جگا اسے کرزہ ملے گا تو میں دو گھنٹے سونتا ہوں مجھے کرزہ دے وہ نے کہا سونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سونے پر کرزہ ملتا ہے آپ نے بھی سوچا ہوگا کہ سونے پر زیادتیں ہوتی ہیں چلو دیکھنے بھی سو جائیں چاہتی زیادتیں ہوتے ہیں وہ بھی سکتی ہیں میں اس لیے منع بھی نہیں کرتا پر وقت جاگنے کا ہے وقت جاگنے کا ہے غازی ممتاز حسین قابری شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بس پتل سمیٹ رہاں کی نسبت کی بات کر کے سپائیوں کے جنازے آنے پڑے ہیں کبھی کسی سپائی کا جنازہ نہیں گنا سپائیوں کے جنازے میں شامل اتار ہوں کئی دفعہ اعلان ہوتا ہے سفیں گرنے ہی سات سفیں ہیں بندے آ رہے ہیں چلو نو بنا لینا تاک بنا لینا لیکن نو سفیں ہیں اور بندے آ رہے ہیں چلو گیارہ بنا لینا گر کے سفیں بناتے ہیں تاکہ تاک سفیں بنائیں سفائی کا جنازہ اتنا ہے سفیں گرنے ہی نہیں ہو ایک صفائی کا جنازہ اتنا ہے کہ ادلے آدمی کی پوشت جو ہے پچھلے آدمی کے سینے سے چکرا ہوئے ایک صفائی کا جنازہ گورنر طرح تو جنازہ پڑھانے کے لئے ایک عالم نہیں ملی گا وہ گورنر کا گورنر مرا مجھے پڑی ہوئی ہے گورنر ہاؤس کا جو خطیب ہے اس نے کہا مجھے نوکری سے نکال دو میں نے نماز جنازہ پڑھا ہوں اس کی غیرت کو بھی سنا گورنر ہاؤس کا اپنا خطیب ہوتا ہے اس نے کہا مجھے نوکری سے نکال دو میں نے اس کو ساتھ کی نماز جنازہ پڑھا وہاں حکمران کی مجھت پڑھی ہوئی تھی اور نماز جنازہ پڑھانے کے لئے اے تعلیم دین نہیں ملا ادھر ایک صفائی کی مجھت پڑھا ایک معمولی صفائی کا جسد مبار ایک سمزی بیچنے والے مزدور کا بیٹا اور حالت کیا ہے کراچی سے فشادت تک علماء مسجدوں سے اس کے دوڑ پڑھیں مشاہد سجادوں سے اس کے دوڑ پڑھیں طلباء رہنوں پہ کتابیں چھوڑ کے دوڑ پڑھیں بسنسمنٹ دکانیں بند کر کے دوڑ پڑھیں پاکستان نہیں اگلم سے لوگ آئے دوبئی سے لوگ آئے میں نے خود ایک دو علماء سے پوچھا کتنے دن ہوگئے ہیں پاکستان آئے ہوئے انہوں نے کہا آج صبح آٹھ بجے آئے ہیں نماز جنازہ پڑھیں کری گیا غازی منتاز حسین قادری یہ تو بتا تو یہ دولی سپائی تھا آج دنیا تیرے دیدار کے لیے کیوں بچڑ رہی ہے یہ شیوخ حدیث یہ مختیانے کے راہ آر لائل میں لگے ہوئے ہیں ایک جنب دیدار ہو جائے غازی منتاز حسین قادری کی بلند روت جواب دیتی ہے مجھے نہ دیکھو میری نسبت کو دیکھو دامنِ مصطفیٰ سے جو لپٹا وہ یگانہ ہو گیا جس کے حضور ہوتے اس کا زانہ ہو گیا بلے و عشقہ بلے مزار پہ چاتریں چٹھ رہی ہیں پھولوں کی بارش ہو رہی ہیں یہ سارا کس کا فیض ہے بلے و عشقہ کیسے کیسے رمج اٹھائی ہے عشقہ دعایت نہ در دیو کیوں کم بختہ عجب رنگدامی جنبی دیر محمد بلے و عشقہ پانچ سالہ بچے کو چھوڑ کے جانا بڑا مشکل ہے بوڑے باپ کو چھوڑ کے جانا مشکل ہے پر یہ قوم سر سے کفل لپیڑے چلا ہے علفت کے لازتے پر فرشتے حید سے تک رہے ہیں یہ کون زی کے دعاو تشریر کا وقت نہیں ہے کوئی آپ سے پوچھے نہیں کوئی انہوں نے جرمیاں کیا تھا بعض لوگ پل جانا چاہتے ہیں کہتے ہیں اس نے اتنے کہا تھا کہ قانون کالا ہے یہ ظالمانہ قانون ہے دو سبح جان میں سی اتنے اس نے کہا تھا کہ اس کا کی کون سی کی تھی آپ اسے صرف اتنا پوچھیں مرتب کسے کہتے ہیں فقہ کی کسی مستند کتاب سے مرتب کی تاریخ سنا ہے اور اگر مرتب کی تاریخ نہیں سنا سکتے ہیں تو پھر اس موضوع پر زبان کھول لے کی تمہیں کوئی حیثیت نہیں کوئی حق حاصل نہیں صحافی مفتی بنے ہوئے ہیں اینکر کلین شیف اینکر ٹی وی بیٹھے ہیں مفتی بنے ہوئے ہیں دینی معاملات پر خبریں جائیں کہہ رہے ہیں بھی اس طرح کا بھی اس طرح کا حالانکہ ایک انہیں اوقات ہی ہے مرتب کی تاریخ نہیں سنا سکتے ہیں اور میں نے کہا بھکر دیں کہ میں آپ کے سامنے تشریح کروں صرف تاریخ پڑھ رہا ہوں تاکہ اسے پاک پرانے والوں کے ذہن میں یہ چیز راست ہو جائے ممتاز حسین قادری عاشی رسول تھا سلمان تاثیر قسطاف الرسول بیرون سے کتاب شایر یا کی کوئی اسلامی اس کی چھتی جل صفحہ ایک سو درازی ایک سو چورہ سی المرتب دو ہوا المرکل اللہ دی یا جوان الاسلام توان اما بستصریح بالکبر او میں لفظی یکتہ جی ہے او میں فیلی یکتہ سمن استعزان او انعالم تین سورتوں میں سے کوئی ایک سورت پائی جائے بندہ مرتب ہو جائے یا تو اس نے صرحاتا واضح قفر بولا مرتب ہو گیا یا اس نے ایسا لفظ بولا جس کا تقاضہ قفر ہے مرتب ہو جائے مثلا کوئی آدمی کے شراب حلال ہے تو شراب کیا ہے حرام ہے اس نے حرام کو حلال لیا مرتب ہو جائے دو سورتے ہوئی واضح قفر بولا مرتب ایسا لفظ بولا جس کا تقاضہ قفر ہے مرتب اور تیسری سورت او بے فیلی یا ترزمانو اس نے ایسا قدم اٹھایا جو قفر جائے مومے وہ قدم نہیں اٹھا سکتا تو وہ قدم اٹھانے سے بھی بندہ مرتب ہو جائے آن اور میں لوگ ایک سورتی سمجھتے ہیں ابھی کل میں قفر بولا مرتب ہو گیا وہ ایک سورت ہے اس کے علاوہ بھی دو سورتیں ہیں دوسری سورت ہے بے لفظی یا تزی ہے ایسا لفظ بولا جس کا تقاضہ قفر ہے اور تیسری سورت ہے ایسا کام کیا جو قفر جائے اس پر میں حدیث کی مثالہ آپ کو دے رہا ہوں کہ قفر اللہ کام کرنے سے بھی بندہ مرتب ہو گیا حضرت سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ لوگ کے درباتے پر ایک یہودی اور ایک منافق آئے ہیں ہمارا فیصلہ کر دیں جھگڑا ہوئے آپ نے فرمایا سورت کیا جھگڑا ہوئے مسلمان نے بات سنائی یہودی نے کہا فیصلہ کرنے سے پہلے اتنا سن لیں کہ پہلے اس جھگڑے کا فیصلہ رسول اللہ نے کیا ہے اور میرے ہاتھ میں کیا ہے یہ نام نے آپ مسلمان وہاں سے نکلے ہیں تو کس نے کہا مانی بندور کا فیصلہ پسند دیں چلو وہ امر کے فتاب سے فیصلہ کر آتی ہیں بتایا آپ کو فاروق عاظم نے فیصلہ کیا ہے یہ جو نام نے آپ مسلمان آیا تھا جھگڑا لے کر حضرت سیدنا فاروق عاظم کے پاک اس نے کوئی سراطن قفریا جھولا نہیں بولا تھا یعنی اللہ کے انکار یا رسول اللہ کا انکار لفظوں میں نہیں کیا تھا اس نے کسی حلال کو حرام بھی نہیں قرار کیا تھا پھر حضرت فاروق عاظم نے اس پر دلوار کیوں پھائی اس نے قدم کو اٹھایا تھا تو ان کو فریان تھا حضرت فاروق عاظم گھر کے اندر کے دلوار لے کے آئے اور اس منافق کے دلوار بنن کرتے میں فرمایا ہاں کسا اقدار اینہا نمیات باللہ ورسولہ جسے اللہ اس کے رسول کا فیصلہ قبول نہیں اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرتے سرطن سے جدا کرتے اس کے وارث آگے رومی بارگاہ میں یعنی اللہ مسلمان قتل ہوئے ہمیں قصاص چاہئے انہوں نے بھی یہ دعویٰ کیا یہ مسلمان قتل ہوئے ہمیں قصاص چاہئے میرے آقا کریم نے حضرت فاروق عاظم کو بھولا ہے عمر تم نے قتل کیے ہاں یعنی اللہ عمر کیوں قتل کیے یعنی اللہ مسلمان نہیں تھا یہ مرحبت یہ اس لئے مسلمان نہیں تھا اللہ قرآن نے چھوڑی انہیں کو بھیجائے بھی تائید بیان کر لیا فراغ ربی کا لاجو بینوں نہ تعلو کہ موکہ میمہ شگاہ بینوں مابون جو آپ کے فیصلوں کو خوش دلی سے قبول نہ کرے آپ کے رب کی قسم ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتے وہ مابون نہیں ہو سکتے با خدا خدا کر لے نحنال کو ایمہ بھر بگر جو وہاں پہ ہو ایمہ پہ ہو جو یہاں نہیں سو مقام بس انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا میں ایسے کچھ کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان جس نے افریہ قدم اٹھایا ہے وہ اٹھا ہوگی ہے تو تین صورتیں گورورو پہ کیا کیا تھا اس نے شریعت کے واجد کو حرام کرا دیا گستاق رسول واجد 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 اجماع امت ہے اس پر آناب شغاف اعمال کیا حمل تمام مولماء کا اتفاق ہے اس پر گستاق رسول کیا ہے واجد 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 اس نے رکا تھا اس نے شریعت کے واجد کو بھائیوں کہ یہ واجد وقتل کا مطلب کیا ہے مضا وقتل نہیں مرضی ہے تو کرو مرضی ہے تو نہ ہو یہ واجد ہے واجد کو ترق نہیں جب تک وہ مستاذ زمین پہ جل پھر رہا ہے امت گناہ دائیں کہ اس نے واجد قدال نہیں کیا ممتاز حسین قادری نے ایک شخص کو دل قدل کیا اس نے وہ جو پوری تحریک تھی گستاف کی گستاف کے موں کھول لنے کی جو سازش ہو رہی تھی اس کو بان کر دیا اس دن سے آج تک میں کسی اوقران نے دو سو پچان میں سی کے حوالے پروردگار غازی ممتاز حسین قادری کو رہائی ادا فرما باہر دعائیں ہوئیں ہیں غازی کو رہائی ادا فرما اور اندر غازی صاحب دعا کہا رہی تھے یا اللہ مجھے شہادت ادا کس کی دعا قبول ہوئی ہے جب آخری ملاقات کے لئے گھر والے گئے تھے تو غازی صاحب میں دیکھتے یہی جمعہ اللہ تھا تمہاری دعائیں اللہ نے قبول نہیں گئی اور میری دعا قبول ہو گئی مانسی کے جو مجرمہ انہیں پکڑ کے لے کے جاتے ہیں کئی ایسے ہیں جن کے حواسی جواب دے جاتے ہیں چل نہیں سکتے انہیں پولیس پکڑ کے لے کے جاتے ہیں اور غازی صاحب خود چاہ جن کے گئے اور جب کمرے سے دکھ رہے تھے تو والد کی دیکھ سنوٹ کی گئی بتا دیا تھا میرے پیر لرز دے میری پڑ کانپ نہیں رہی میں جنت سے جا رہا اور جب تخت ادار پہ 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 چند شرطیں پیش کی کہا میرے چہرے پہ کالا پہ نہیں دائیں جو مسئل کی حکامیت میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں علماء کی حوالے میں نے دیئے سوفیاء کی حوالے دیئے اب ایک مجاہد کا حوالہ دے رہا ہوں مسئل کی حکامیت پہ رہا ہوں بائی صاحب جب دخت دار پہ آئے ڈاکٹر ڈالا جاتا ہے چونکہ جب گلے میں رسہ ڈالا جاتا ہے پھندہ اور جسم چوڑتا ہے اس پھندے پر تو سارا وزن اسی پھندے پہ ہوتا ہے جسم کا وہ دباتا ہے گلے کو آنکھیں باہر آ جاتے زبان لٹکنے لگتی کئی مجرم ایسے ہیں خانسی کے جب انہیں تختہ دار سے اتارتے ہیں تو ڈاکٹر زبان تختہ دیتا ہے اسی طرح آنکھیں بائے اوپر لے لگتی ہیں رائی صاحب نے کہا میرے چہرے پہ وہ کپڑا نہیں ڈالا کپڑا جو دینہ کو دبات رکھتا ہے آنکھوں کو بھی اور زبان کو بھی باہر نیل ڈالتے تھا اس لیے چہرے پہ وہ کپڑا ڈالتے ہیں رائی صاحب نے کہا میرے چہرے پہ نہیں ڈالنا اب اندیشہ تو جو پہلے میں نے بات کی ہے وہ اندیشہ تھا کہ بازی کے مجرم کی زبان میں ٹک سکتی ہے یا آنکھیں بائے اُبل سکتی ہیں پر غازی صاحب کا عقیدہ کیا تھا جن کی عزت کے لیے میں جان دے رہا میری عزت کے وہ خدر رکھا رہا جب جب جسم مبارک اتارا دیا ہے تختہ دار سے تو آئی صاحب پر کوئی ایسی دشانی نہیں ظاہر ہوئی جو پھانسی کے مجرموں کے جسوں بازائیں جی آپ میں دیکھ ہوگا کیسا چمہ کر ہوگا نہ زبان بائے لڑکی ہے نہ اوکھیں بائے ہوگی جی رہا چمہ کر آم علماء کتابیں لکھ کے مسئلح کی حکامیت کو ثابت کرتے مبلعین ممبروں پہ بیٹھ کے باز کر کے مسئلح کی سچائی کو ثابت کرتے ہیں اور اس مجاہد نے تخت ایڈار پہ لٹکے دنیا کو بگا دیا ہے آؤ بیکھو مسئلح کون سچا چاہ گھا غاضی مطا حسین قابری نے تخت ایڈار پہ چند کے دنیا کو یہ پیغاندیا ہے عقیدہ وہ سچا ہے جس کے ساتھ میرا تعلق ہے محبت رسول عقیدہ عشق رسول عقیدہ سچا ہے جو حضور کا عشق لے تخت ایڈار پہ آ رہا ہے وہ بڑی قصدوں کے ساتھ دنیا ستا رہا ہے غاضی نمتاز حسین قادری کے وجود پر کوئی ایسی نشانی نہیں تھی جو پھانسی کے مجرموں کے جسموں پر ہوتی ہے غاضی صاحب نے تخت دار بچہ رکھ مسلح کی سجائی کو ثابت لیا اور پھر غاضی صاحب نے جلال سے کہا تھا اس وقت تخت نہیں کھینچ جب تک میں یہ نہ پڑھ لو لب کھ یا رسول میں میں پہلے دن ہی چلا گیا تھا علماء مشاہ خاطر دن رات ایک شیخ الحدیث کو میں نے دیکھا ہے جب حضور کی بار جب حاضی ممتعو سے انقادری جس مبارک کے پاس آئے زیارت کے لیے مکاستانے پر بیٹھا ہوں اور وہ بات جو میں نے دیکھی وہ آپ کو سنا رہا ہوں ایک شیخ الحدیث زندگی گزری الحدیث سے پڑھا دے روائی صاحب کے جس میں مبارک کے سامنے آئے تو اپنی دستار اتار کے روائی صاحب کے پیروں سے مل شیخ الحدیث ساری زندگی حدیث پڑھا دے یہ مقام کیسے ملا ہے بلے اور عشق دستار غیس صاحب کے پیروں سے مل رہے ہیں غیس صاحب نے تختہ دعا پہ چڑھ کے آخری نار پون سے بنان کی جلا تک تختہ دعا نہیں کہیں جنا جب تک میں یہ نہ پڑھ دو لب بین کا یہا رسول آئیں آج ایک دفعہ اس سے پاک ہم بھی بنا زفا کر لب بین کا وہ تختہ دار پہ پڑھیں اور ہم میتھ میں بیٹھ کے نہ پڑھ سکیں لب بین کا یا رسول اللہ کا مطلب کیا ہے یا رسول اللہ میں ماز جو یا رسول اللہ آپ کی عصد کے لیے میرا مال حاضر یا صلی اللہ آپ کی حصد کے لیے میری عورات حاضر یا صلی اللہ آپ کی حصد کے لیے میری جان حاضر جو کچھ میرا ہے وہ میرا نہیں ہے حضور آمد کوئی ہے جو آج روادرہ شریف والے بذل کو کیوں سے پاک پر دروائے مصطفیٰ میں سودا کر لے خونا میں مصطفیٰ بن کر میں اتنا ہوں مدینے میں محمد اتنا پر سودا سرے بازار ہو جائے کوئی ہے جو آج اپنی اولاد اپنا مار اپنی جان ان سب چیزوں کو حضور جلال پر نشار کر دے اگر دل جس سودے پر تیجار ہو جائے تو میرا آئے میرے لبائی کا آج اگر یہ پڑھنا قبول ہو گیا تو جائے دنیا سے جاتے ہوئے جب رخصتی کا وقت ہو عالم نزہ ہو میرے آرک کریم تشریف لے آئیں یہ مجھے پکارتا رہا ہے لبائی اس نے اپنا سب کچھ میری خدمت پہ حاضر کیا حضور نگاہ اے کرم فرمائے تو جائے کی محمد سے وفا دونے تو ہم یہ جہاں چیز ہے کیا لوگ کلم ان آستانوں سے یہی پیغام ملتا ہے نسبت رسول سب کچھ رہے یہ اللہ والے دنیا بھر میں پھیر گئے علیاء کرام اور انہوں نے دنیا بھر کے لوگوں کو در رسول سے چھوڑا ہے یہی سبت ہمیں ہمارے مشایخ نے دیا ہے محبت رسول عدب رسول عشق رسول اور یہی ہمیشہ اس صفح کا پہمام رہا ہے اللہ تعالیٰ اس آستانہ عالیہ کے فیوز و برکا ہم سب کو نصیب فرمائے اس آستانہ عالیہ کے مزرگوں کی عظمت اور شان اللہ تعالیٰ شوقتہ فرمائے ان کی تعلیمات کو اپنانے کا شوقتہ فرمائے دنیا فرید کا گھر ہے جو اللہ باروں سے جڑ گئے وہ اس فرید سے پچھت جائے انہیں الفاظ پر اپنی گفتگو کو سمیٹ تا ہوں وہ بزرگوں کے ہاتھ پکڑنے والی بات میں نے آپ کو سنائی تھی کہ شیخ ساگی نے کہ میں نے ہاتھ چھوڑا ملنے میں گھن گیا وہ اپنے آگے ہاتھ پکڑا اور کہا بزرگوں کا ہاتھ چھوڑو تو تھے دنیا میں گھن جاؤ اللہ تعالیٰ ساس سان عالیہ کے مشاعر کی عبادات و ریاضات کا صدقہ دنیا کے بچھتے بھی آجاندہ یہ دا رنگ تو سیئے تا پیدا نے کوٹی بھی مل جیڑا ٹوٹ کے دیکھ جائے کسے ہار جوا بما علیہ نام اللہ پر پیلا کو سلام شمع بز میں یہ آئیت پیلا کو سلام شمع بز میں یہ رہا یک پیلا کو سلام شمع بز میں یہ رہا یک پیلا کو سلام جس سوانی جس جس سلام جس سوہانی گھری چمکہ تین پاتا چاہ جی سوہانی گھری چمکہ تین پاتا چاہ جی سوہانی گھری سوہانی گھری چمکہ تین پاتا چاہ جی 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 سوہ موسیقی 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 دارہِ سَبُلْ خَتْمَ رُسُلْ مَوْلَاِ کُلْ خَاجَعِ عَرْضُ وَسَمَا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم کی بارگاہِ عالی عمیر حدیعتن دو فردن پیش کرتے ہیں قبول و حضور فرم آپ کے وسیلہِ جلیلہ سے تمام انبیاءِ کرام حضور کے والدین کریم ہیں خلفاءِ راشدین، اہلِ بیتِ اعزام، صحابہِ کرام، صحابیات تمام شہادہِ اسلام، تمام سانسرِ عالیہ کے بزردانِ دین، قولیاءِ کاملین کو نسالِ ثواب کرتے ہیں قبول و حضور فرم خلائی بلخصوص، بلخصوص، تمام حمالِ حسنہ کا ثواب قطب الابطاب، شیخ الشیوع، بدل المشائع، زیند الاسفیاء، سراج الارفی، زندد الکاملین حضرت اللہ کی سید رطف علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی باردہ ہمیں پیش کرتے ہیں قبول فرمائے آپ کے درجال کو مزید بلندیاں آپ کے درجال کو مزید رد پتے ہیں آپ کے خانوادہِ پاک سے جتنے افراد اس دنیا سے پردہ کر چکے ہیں ان سب کو عصالی ثواب کرتے ہیں قبول فرمائے بالاخص شیخ المشائع، زیند الاسفیاء، پیر سید بشیر حسین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مولا قبول فرمائے آپ کے درجال کو مزید بلندیاں فرمائے الہی کتنے دو اس وقت دعا میں شامل ہیں تمام حاضرینِ محفل کے آباؤ اجداد کو اس محفل کا سوا کا تفاہ عرصے پاک میں ہماری حاضرین تمہارے آباؤ اجداد کے لئے نفع بخش بنا ربنا حفر لی والے والے دیعا والے مؤمنینہ یوم یقوم الحصہ پروردگار حضور نیسا امتِ مرحومہ کو بخش شکاہ عرصے پاک کی محفل پاک کا ستکا اور حضرت اب لازیم تلسپی آبی اسی لبن فریشہ صاحبی عبادت و عزت کر ستکا حاج ہمارے پہلے ہوئے ہاتھ اپنی بارگاہ میں قبول فرما بیماروں کو شفاہ عطا فرما جو مقروض ہیں انہیں قرض کے بودھ سے نجات عطا فرما جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما جن کی بچنا جوان ہیں انہیں اچھے رشتے عطا فرما ہمارے گھروں میں امن و سکون عطا فرما خیر و بردت عطا فرما حاصلی کے حسد سے محفوظ فرما الہی اسے پاک میں جو بھی ظاہر کوئی آس لے کے آیا ہے امید لے کے آیا ہے الہی اپنے فضل و کرم سے سب کی آسیں اور امیدیں پوئی فرما کوئی ایک شخص بھی آج اس بارگاہ سے خالی نہ جائے جتنے نو دائے ہیں صف کی جھولیں اپنی رحمت سے بھر بھول فرما حضرت قبلہ پیر طریقہ درابر شہید کی سید الفان عمیر شاہ صاحب کو صحیح کامل آتا فرما عمر حضرت آتا فرما آپ کے اٹھنے والے ہر قدم میں کامیابی آتا فرما اور عمر موریدین حضرت قبلہ مائی صاحبہ کو صحیح کامل آتا فرما آپ کا سایہ آتا فت اہلی ارادت پر قائم آتا فرما سزا بہار تین اس باوے اے تھکتی خزامنہ آوے مومن فیض ہزارہ دائیں ہر پکا پھلک آوے الہی عزت اللہ شہی صاحبی پوپو صاحبہ کو صحیح دتا فرما اپنا فضل فرما اپنا کرم فرما آسانیہ کا فرما ربی فیر برحم بانت خیر الرحمین یا شافیان امراد شفا ورادنا یا طافی البلیات ادفہ بلیاتنا انتا بلیی فی الدنیا والاخرہ تبفنی مسلمون والحکنی مستاریحین صل اللہ تعالی ورسولی خیر خلکی محمد معنی اللہ تعالی ورسولی خیر اللہ تعالی ورسولی خدکی محمد معنی بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لکھا ذکرات عشان شاہ ودینہ صلات و السلام زینت عشب ودینہ صلات و السلام رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے حق نے فرمایا بخشاہ صلات و السلام جب میں تو نہ کہوں کہ میں بسنی ہوں اللہ ترہ شکر ہے کہ میں بسنی ہوں جب میں یہ قادم مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا صلات و السلام صلات و السلام علیکو یا صحیح دی رضو اللہ وعلالک و سحانکو یا صحیح دی دوشی پریت ماما صلات و السلام علیکو یا صحیح دی یا محفو اللہ وعلالک و صحابی یا صحیح دی یا حمد اللہ حضرات جیوکار آج ارسل پاک کی محفل ہے حضور کی برای عرب پی جی تحریکل خدوط الفانے کی فخر و سعداد حضور پی سیدو تفنی شاہ سب بخاری نقشبن جی موجہ دی رحمت اللہ دربار آریہ نوات رشیف آپ کے سلانہ ارسل پاک کی محفل میں فقیر بھی حاضر ہے اور آپ آبابی تشریف فرما ہے آج کی اس دن وقال اور خوبصور پفل پاک کی حسن کی طرح سرپرستیوں کے عادت سے عادت و رحنوائی فرما رہے ہیں پروردہ وشی ولائے شاہ سوالے مدانے و سفر فرق و سعداد آبی نبی اور آدی علی حضرت یقوع آفد بی سید محمد فرانشاہ بخاری نقشبکی بوجہ دی نامت برکاتم کنسیت زیب و زینت دربارہ